اسلام علیکم سٹوڈیوینٹس ویلکم تو میرے چینل فیڈرل گورنمنٹ ارگنیزیشن یعنی آئی بی میں اپلائے کرنے والے آل کینیڈیٹس کے لیے میری آج کی ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ جو رول نمبر سلپ شیئر کر رہا ہوں یہ میری خود کی ہی رول نمبر سلپ ہے جو کہ میں نے ٹیسٹ دیا تھا 2019 میں فیڈرل گورنمنٹ ارگنیزیشن کا یعنی آئی بی کا جی ڈی سیون کی پوسٹ کے لیے تو ڈیرل کینیڈیٹس آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ گائیڈ کروں گا جو میں نے ٹیسٹ دیا تھا اس میں کس ٹائپ کے کوئیسن آئے تھے اور میں نے کس طرح سے وہ ٹیسٹ پاس کیا تھا لاسٹ میں کون سا ٹیسٹ ہوا تھا فرسٹ میں کون سا ٹیسٹ ہوا تھا اور کتنا ٹائم تھا کب ہوا تھا آل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ ہی کے کہنے پر بنائی جا رہی ہے بہت سے مجھے کومنٹ آئے بہت سے میرے کولز آئے میرے ووٹس ایپ پر میس چیز آئے کہ سر کائنڈی ہمیں ان سے ریلیٹڈ اگاہ کریں تو اس لیے آج کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو کینیڈیٹس آپ کو یہ اگاہ کرنا ساتھ آتا ہوں کیونکہ فرسٹ آف آل آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اگر آپ نے اپلائی کر لیا ہے کرنے جو بھی ہے جب آپ اپلائی کر لیتے ہیں آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو جاتی ہے اس کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منت کے بعد آپ کو میسج کے ذریعے اگاہ کیا جاتا ہے آپ کو میسج میں ہی ایک ویب سائٹ بھی بتائی جاتی ہے جس میں سے آپ اپنی سلپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس سلپ کو آپ لے کے جاتے ہیں جس جگہ پر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے اس جگہ پر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ اپنا فیزیکل ٹیسٹ بہ آسانی پاس کر لیتے ہیں کیونکہ بہت ہی ٹاف ہوتے ہیں اور اس کے لیے کافی آپ کو پریکٹس کرنا ہوگی اگر آپ اپنا فیزیکل ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ بلاتی ہیں ریٹن ٹیسٹ کے لیے جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تقریباً فیزیکل ٹیسٹ سے ایک منت کے بعد ہوتا ہے یہ بہت جلد پروسیس ہو جاتا ہے جب ایک منت کے بعد ہمیں بھولایا گیا تھا تو ہمارا جو ریٹن ٹیسٹ لیا گیا وہ انٹی ایسٹ نے لیا تھا اور انٹی ایسٹ کا کچھ سلیبس اس طرح کا تھا کہ لاہور میں میرا ٹیسٹ ہوا تھا جس میں فرس مجھے جو پورشن تھا وہ شاید انگلیش کا تھا اس کے بعد اسلامیات آئی اس کے بعد جنر نولیج آیا اس کے بعد ایسٹ آئی میتھمیٹکس کا پورشن بلکل بھی نہیں تھا اس میں تھا ایسے آیا تھا مجھے تقریباً ہنڈر نمبر کا پپر تھا جس میں تھرٹی نمبر کا ایسے اور سیونٹی نمبر کا اس میں جو ایم سی کیوز ٹائپ کوئیسٹن تھے تب میں پاس بھی ہو گیا اور بعد میں مجھے تقریباً کافی دیر تقریباً دو منت کے بعد مجھے اگین سے بلایا گیا انٹرویو کے لیے اور آفٹر انٹرویو بعد میں لیٹر نہیں آیا یعنی ریٹرن ٹیسٹ آپ بہ آسانی پاس کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی اتنا ایشو نہیں ہے لیٹر آپ کو اس وجہ سے نہیں آتا سم ٹائم یہ کینسیز کینسل بھی ہو جاتی ہیں سم ٹائم جو سفارش کوٹہ ہوتا ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے اور سم ٹائم کچھ اینادر آپ کو کیا بھی بتاؤں وہ بھی سسٹم چل جاتا ہے اسی وجہ لیٹر میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے جبکہ ریٹرن ٹیسٹ آپ بہ آسانی پاس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ میرے اسی چینل کے ساتھ جڑے رہیں آپ کو اگر نوٹس چاہیے کوئی بھی ڈیٹیلز چاہیے تو آپ مجھے اسی ویڈیو کے کومنٹ بوکس میں اگاہ کر سکتے ہیں اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ جو بھی آپ کہیں گے آپ کو اس سے ریلیٹڈ معلومات ملے گی اندر آپ کو جو آل جو انفرمیشنز ہوتی ہیں وہ بھی پروف دی جاتی ہیں جیسا کہ میں نے آج پروائیڈ کی انشاءاللہ جیسی کوئی بھی نیکسٹ اپ ڈیٹ جاری ہوگی وہ آپ کو تب ہی ملے گی اگر آپ نے بھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا تو میرے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ میری جیسی کوئی بھی اپ ڈیٹ جاری ہو تو آپ کینیڈیٹس کو سب سے پہلے مل جائے فیلحال کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ